موسیقی ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ور چینل پاکستانی سوپر ریکشن میں ہوں سویل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان حان کا گانا ریلیز ہو چکا ہے زوم زوم کیا بات ہے جناب سلمان حان کے جو اس فلم کے رادے فلم کے جو گانے ہیں پچھلے سیٹی مار وغیرہ وغیرہ یہ سارے سوپر ہٹ ہو رہے ہیں جناب رادے کا جو گانا ہے سیٹی مار ہنڈرڈ میلین وہ کراس کر گیا اور ہنڈرڈ میلین کراس کرنا ایک معنی رکھتا ہے وہ بھی ویڈن ویک کیا بات ہے سلمان حان سوپر سٹار ہے نوڈ اوٹ اور ساجد واجز نے زوم زوم کا اگین میوزک دیا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک رویسٹ ہمیشہ آپ سے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکر نہیں کیا تو چینل پر آئیں چینل کو جلدی سے سبسکر کریں بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوڈیوکیشنز ٹائم نے آپ تک پہنچتے رہیں جن دوستوں نے جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکر کر دیوں کا بہت بہت شکریہ چلتے ہیں گانے کی طرف دیشہ پتانی اور سلمان کھان 1,2,3 and start باندہ ڈینسر فلو کیا ٹرے یا ریسنگ کار لگ رہی دیشہ پتانی بھی ڈینسر فلو ڈینسر 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 موسیقی آدمی شوکا ہے تجھ سے ہے باسدہ میرا کچھ برانا دن میرا توٹلی تجھ پہ پیدا ہے ہے یہی زد میری تجھ کو ہپانا ایسا نہ ہمیں کبھی بھی کھیل ہوا ہوتا ہے جو تیرے ساتھ روزانہ جاؤں جدر آگو گو میچے آئے ادھر گیرے ساتھ روزانہ جیرے ساتھ روزانہ جیرے ساتھ روزانہ شکریہ کیا بات ہے یا سلمان بھائی نے کمال کر دیا ونس اگن سلمان بھائی نے کمال کر دیا دیشا پٹانی کے ساتھ بڑا اچھا کمبینیشن دیشا پٹانی سے پہلے سلمان ہان کے ساتھ میرے سے کام نہیں کیا اور یہ ان کی پہلی فلم ہے اور یہ انشاءاللہ سوپر ایٹ ہوگی سوپر ڈوپر ایٹ ہوگی عید پہ تیرہ مئی کو بڑا انتظار رہے گا اس فلم کا سلمان ہان ویسے بھی فلم انڈسٹری کے سوپر سٹار تو ہیں ہی ہیں لیکن یار ایک بڑی مزے کی بات ہے اتنا ڈونیٹ کوئی بھی نہیں کرتا بے شک کسی کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو سلمان ہان دیکھیں پچیس ہزار ملازمین تھے والی وڈ فلم انڈسٹری کے ان سب کی روزی روٹی کا انتظام کیا ہے سلمان ہان نے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں نے یہ سنایا کہ رادے فلم جو تیرہ مئی کو ریلیز ہو رہی ہے اور اس کے گانے جتنا بھی ریوینیو جنریٹ کرے گی یہ فلم سلمان ہان نے ساری فلم کی جو کمائی ہے سارا جو ریوینیو ہے وہ غریب جو کوویڈ نائنٹی سے متاثرہ افراد ہیں جناب ان کو دینے کا اعلان کیا ہے یہ بڑی بات ہے یار پیسہ تو بڑے بندوں کے پاس بہت بہت زیادہ پیسہ ہے ملینئر بندے ہیں لیکن کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے سلمان ہان نے بہت زیادہ ڈونیشن کیا ہے انڈیا میں سب سے زیادہ جو نام مارا ہے وہ سلمان ہان کھا رہا ہے شو بیز میں اکشی کمار کا بھی سنا تھا اس کے بارے اچھے دیو گن کا بھی سنا ہے لیکن سلمان جو ہے وہ ہمیشہ جناب بڑھ شٹ کا حصہ لیتے ہیں وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور بڑا اچھی بات ہے اور کیا بات ہے یہ سلمان ہان کا کوئی جو ہے وہ نعمل بودل نہیں ہے اس وقت پورے ہندوستان میں سلمان ہان کو بہت زیادہ پتیر آئی ملتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو عطا کرتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ایک دے کے دس اس کو ملتے ہیں کیا بات ہے سلمان ہان کی نشہ بٹانی کی ساجد واجی نے بڑا زبردست اس میں میوزک دیا اور کنال ورما کے لیرکس تھے اس میں بہت زبردست گانہ تھا اس گانے کا اوریجنل لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن باکس کے اندر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ فلم بہت زیادہ کام ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ سلمان ہان کی جو ادائیں ہیں اس گانے میں جتنے بھی میں نے گانے سنے سریٹی مار بڑے لوگوں نے کہا کہ سلمان ہان کا یہ جو گانا ہے یہ مطلب کسی کی جو کاپی میں نے وہ بھی گانا سننا ہے بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ کاپیٹس ہوں گا لیکن اس کی ایک اپنی جگہ ہے اس کا اپنا مقام ہے سلمان ہان جو ایسے اپنا ایکٹر ہیں کہ بڑے ورسٹائل ہیں سریس رول کرنا ہو تو سلمان ہان کا کوئی نیبل وزل نہیں ہے اس کے بعد کومیڈی ہو کوئی بھی آپ سے ایکشن کروارے ایکشن اس جیسا کوئی بھی نہیں کرتا اور کچھ لوگ انڈیا میں ایسے ہیں جن کو سلمان ہان سے بہت مسئلہ ہے میں نے ان کی پکچرز جو ہیں آپ کو ڈسپلے پر دکھا دیا میں نام نہیں لوں گا یہ دو تین بندے جو ہیں ان کو بہت مسئلہ سلمان سارے یہ اکثر سلمان ہان کے گانوں کو سلمان ہان کو ان کی فلموں کو روز کرتے رہتے ہیں اور میں یہاں سمجھتا ہوں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک سوپر سٹار ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ اپنا کام کریں کسی کو چینڈ کی کیا ضرورت ہے آپ کے اندر آپ جان کے پہلے پھر بات کریں نیکس ویڈی میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئی ریکشن کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ